سترہ میں کھائی گئی تھی اسی قسم کا نتیجہ ہے کہ آج یوپی بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے کبھی اپراد یہاں ہر موڑ پر ہوا کرتے تھے لیکن اب اپراد ہی خود بچ بچ کر گزر رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یوپی میں کیے کسی بھی جرم کا حساب اس کو دینا پڑے گا چاہے مقتار ہو یا اتیک ہو ہر مافیا اسی حساب کو دی رہا ہے تو یوپی کا اصول بھی صاف ہے کہ اب رادوں سے یا تو توبہ کر لو ورنہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اور پھر میں کیا ہوتی ہے اسے ہوتا ہے کہ وہ اس محبیات کو نکتے میں ملا دیں گے چھ سال سے میں کیل میں ہوں میرا پورا پریوار برباد ہو چکا ہے سرکار نے کہا مٹی میں ملا دیں گے تو مٹی میں تو ملی ہے ہم مٹی میں تو ملی ہے جو لوگ پہلے اترق دیش کی کانون بیوستہ کو دتا بتاتے تھے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے سامنے سوہم کے جان کے لالے پڑ رہا ہے اب تو خالی رگڑا جا رہا ہے چھ سال تین ہفتے ایک ڈیٹ یہ صرف ایک وقت نہیں ہے بلکہ یوپی کو گنگا جل سے پوتھر کرنے کا وہ شب گال ہے جس کی شروعات سوبے میں ایک شپت سے ہوئی تھی چھ سال تین ہفتے ایک دن وہ سمیہ بھی تھا جب یوپی میں اُلٹی گنگا بہنی شروع ہوئی یعنی جو یوپی اپرادوں اور اپرادیوں کے خوف سے کاپا کرتی تھی اسی یوپی میں اس انتڑال کے بعد اپرادی کاپتے دکھائی دے رہے ہیں اسی یوپی میں اب اپرادیوں کو ڈر لگتا ہے مختار انساری، اتیق احمد، بدن سنگھ بددو، سندر بھاٹی ایسے کئی مافیاں ہیں جو مٹی میں مل گئے تو کئی ایسے بھی ہیں جن کا نمبر ابھی آنا باقی ہے کیونکہ یوپی کے سی ایم کے پاس جو گینگسٹر کی فائل ہے اس میں ہر وہ نام موجود ہے جو کرور ہے، کوکھات ہے، بدنام ہے ایک دن سب کا نمبر آئے گا اتیق احمد کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اور اسد کی موت کے بعد وہ چھلک رہا ہے مختار انساری جیل میں بیٹھا اپنا حشر دیکھ رہا ہے تو بددو پولیس کے ڈر سے فرار ہے تمام ایسے اپرادھی ہیں یوپی کے جو اپنی باری کو لے کر سہ میں ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کا نمبر آنا ہے سب کا حساب کیا جائے گا وہ بھی یوگی سٹائل جہاں زمین دیکھی کبزہ لی جو راستے میں آیا اسے ٹھکانے لگا دیا کبھی جو جیپ کی چھٹ پر سوار ہو کر اپنے گرگوں کے ساتھ ہتھیاروں کی نمائش کرتا تھا وہی مختار انساری آج ویل چیئر پر آ گیا جو دوسروں کو دھمکی دیا کرتا تھا وہی اتیق آج رگڑے جانے کی بات کہہ رہا ہے گرگڑا رہا ہے مکہ منتری یوگی سے بھیخ مانگ رہا ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایسا کوئی مافیا نہیں جسے یوپی کے سی ایم یوگی آدھتناتھ نے توڑا نہ ہو اور یوپی میں مافیا پر کوئی کارروائی کے آنکڑے اس کی گواہی بھی دے رہے ہیں یوپی میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت مافیا، غنڈوں اور اپرادیوں کی کمر توڑی جا رہی ہے بیس مارچ دوہزار سترہ سے انتیس اگست دوہزار بائیس کے بیچ مافیا پر ہوئی کارروائی اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے اس دوران گینگسٹر ایکٹ کے تحت سات سو پنچانوے آبرادیوں کی کل تین ہزار نو سو چوون کروڑ سے زیادہ کی سمپتی جب کر لی گئی تو بھو مافیا کے خلاف ہوئے ایکشن میں